بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ اپریل بروزبد ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے شہباز شریف کی درخواہ زمانت پر آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑے اہم آرگومنٹس تھے نئے پروسیکیوٹرز کے اور اس پر جو ہماری عدالتوں کا رسپونس ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے خاج آصف کی درخواہ زمانت پر بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں س مات ہونی تھی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آہد چیما جو کہ آمدن سزاد اساس سزاد کیس میں اور آشیان آہوسنگ ریفرنس میں جیل میں تھے بالآخر آج وہ جیل سے رہا ہو گیا ہیں تین سال کی انہوں نے جیل کاٹی ہے اور تین سال کی جیل کاٹنے کے بعد آج وہ رہا ہوئے ہیں اور جس پر پاکستان مسلم علی قنون اور حمزہ شہباز اور یہ ساری جو ایک پورا گینگ ہے وہ بہت خوش ہیں کہ آج ان کا خاص ساتھی رہا ہو گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے جج قاضی امین الدین صاح آپ نے آج ایک ریمارکس دیئے ہیں محکمہ بلدیات سندھ کے دو سو ملازمین کی درخواست زمانت پر سمات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے اور ملزمان کو زمانتیں مل رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ تو انہوں نے کہا تھا سندھ ہائی کورٹ کے بارے میں لیکن یہی جملہ بلکل فٹ آتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بھی معاملہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے میں آپ کو کل ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی جو شہباز شریف کے وکلہ نے بیعث کی تھی آج میں آپ کو بتاؤں گا جو بیعث کی گئی ہے نئے پروسیکیوٹر کی طرف سے آپ نے وہ بیعث سننی ہے وہ سارے پوائنٹس میں نے اپنے پاس نوٹ کیے ہیں آج گیارہ بجے سمات شروع ہو گئی تھی ویسے روٹین میں بارہ بجے سمات ہوتی ہے لیکن آج رمضان شریف کی وجہ سے گیارہ بجے سمات شروع ہو گئی تھی اور اس میں ایک گھنٹہ نئے پروسیکیوٹر نے بیعث کی ہے اور بڑی ہی جاندار قسم کی بیعث تھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس کو سننے کے بعد کل میں نے آپ کو بتایا تھا شہباز شریف کے وکیل نے تین پوائنٹ اٹھائے تھے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ شہباز شریف کے بچوں کے اگر کوئی پروپرٹی ہے یا ان کا کوئی ٹرانزیکشن ہے یا ان کا کوئی لینا دینا ہے یا انہوں نے کوئی بینامی پروپرٹیز خرید دی ہیں یا انہوں نے کچھ پیسے ٹرانسفر کی ہیں شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں تو شہباز شریف اس کو بتانے کے ذمہ دار نہیں ہیں دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف اپو کہا تھا کہ ان کو بلایا کسی اور کیس میں گیا تھا اور اس کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس پر انہوں نے اپنے سارے کے سارے آرگومنٹس دیا تھے اور آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ کہنا کہ شہباز شریف کو کنگال تھے یا کسی غریب کے بیٹے تھے کسی فقیر کے بیٹے تھے یہ بھی غلط ہوگا شہباز شریف بڑے امیر کے بیٹے تھے جن کی انیس سو ستر میں بھی سٹیل مل کے وہ میاں محمد شریف مالک تھے اب یہ آرگومنٹس تھے جو ان کی کل دو سے اڑھائی گھنٹے کے آرگومنٹس تھے اس کا جو مرکزی پوائنٹ تھا وہ یہ چار پوائنٹس تھے جو ان کے ان کی طرف سے کہے گئے تھے آزم نظیر طارد صاحب کی طرف سے اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اسجد جوید گرال صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے آج جو آزم نظیر طارد صاحب میں وہ بھی موجود تھے اور سید فیصر رضا بخاری صاحب جو کہ نیب کے سینئر پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے آج جو ہے وہ اپنے دلائل دیئے اب ان کے دلائل میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف کے دلائل آپ نے سن لیا ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے دلائل میں یہ کہا کہ شہباز شریف نے دو سو بانوے کنال زمین دوہزار گیارہ میں بیچی انہوں نے پیسے دوہزار گیارہ میں لے لیے لیکن زمین دوہزار اٹھارہ میں ٹرانسفر کی شہباز شریف کی اہلیہ کے اکاؤنٹ سے تیہتر لاکھ ہے اہلیہ کے اپنے ذریعے تھے نہ ہی وہ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی آمدن تھی نہ ہی وہ کوئی پہلے سے کسی وراست کی مالک تھی بیرون ملک سے اکاؤنٹ میں ٹی ٹیز لگائی گئیں جس کا جواب شہباز شریف کے پاس نہیں تھا نیا پروسیکیوٹر یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹیز آتی تھی جو ان کو بھی ٹرانسفر ہوتی تھی موڈل ٹون میں ذاتی گھر سے ایم کیمپ آفیس قرار دے کر ساڑھے پانچ کروڑ خرج کے یہ وہ گھر ہے جو ان کے ذاتی سنبال میں رہا اور یہ ٹی ٹیز کے پیسوں سے خریدا گیا اور اس کو کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر کے ریاست پاکستان کے خزانے کو بھی کروڑوں روپے کا چونہ لگایا گیا ملزم شہباز شریف کی طرف سے فیصل رضا بخاری نے یہ بھی بتایا کہ ان کے نو لوگ بے نامی دار ہیں نسرہ شہباز کے دو سو نانانویں ملین روپے کے اساس آجاتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں چھبیس ٹی ٹیز بجوائی گئیں ان ٹی ٹیز کی کل مالیت ایک سو سیتیس ملین روپے ہے نئے پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ نائنٹی سکس ایچ اور ایٹی سیون ایچ موڈل ٹون ٹی ٹیز کی رقم سے خریدے گئے جو ان کا ایچ موڈل ٹون میں گھر ہے وہ بھی ٹی ٹیز کی رقم سے خریدے گئے نسرہ شہباز نے چار سالوں میں ایک کروڑ پہ کمائے نسرہ شہباز نے ٹی ٹیز سے کمپنیاں بنائیں شہباز شریف نے منافع کمائے یہ کہنا تھا وکیل فیصل رضا بخاری کا جس پر جو آزم نزی طرح صاحب بولے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا نئے پروسیکیوٹر نسرہ شہباز پر دلائل دے رہے ہیں تو نئے پروسیکیوٹر نے کہا شہباز شریف فیملی کا ایک طریقہ کر تھا یہ جس دوران پبلک آفس میں ہوتے تب ٹی ٹیز نہیں آتی تھیں مثال کے طور پر شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پبلک آفس کے دوران کوئی ٹی ٹیز نہیں آئیں وہ ٹی ٹیز ان کی وائف کے نام پہ یا بچوں کے نام پہ آتی تھیں عدالت نے نئے پروسیکیوٹر سے مقالمہ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں شہباز شریف کی حد تک کیس بتائیں اب ہمیں نسرہ شہباز یا ہمجہ شہباز کی باتیں نہ بنائیں نئے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ جی میں وہی وضاحت دینے کی کوشش کر رہا ہوں وراست میں ملی رمضان شگر مل کے علاوہ کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے جو بھی بنایا گیا باہر سے آنے والی ٹی ٹیز سے بنایا گیا یہ کہنا تھا فیسر رضا بخاری کا فیسر رضا بخاری نے بتایا کہ پاپڑ والے کی اکاؤنٹ سے چودہ لاکھ ڈالر ان کے نام پر بھیجوائے گئے اس نے بتایا کہ شباز شریف فیملی سے کوئی تعلق ہی نہیں نہ پیسے بھیجوائے محبوب علی کا اکاؤنٹ میں دس لاکھ ڈالر آئے حالانکہ پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا محبوب کا اور وہ بھی انہوں نے جالی سارے کا سارا نظام بناتے ہوئے وہ محبوب ہو یا وہ پاپڑ والا ہو اس کے نام پر جالی اکاؤنٹس بنا کے انہوں نے ٹرانزیکشنز کی نیا پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سلمان شہباز دوہزار تین میں اپنے انیس لاکھ کے احساسے ڈیکلیئر کرتا ہے جو بھی احساسے بنے دوہزار پانچ کے بعد بنے جب ٹیٹیز آنا شروع ہی خود کو بے گناہ سمجھتے ہیں وہ تو ٹرائل کورٹ میں بریت کی درخواست دیں اگر یہ واقعی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو جائیں ٹرائل کورٹ میں بریت کی درخواست دیں یہاں جو درخواست زمانت لے کر آئیں اس کی ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس پر جو ہے وہ جو وکیل تھا جو شہباز شریف کا اس نے کہا کہ ایک سو دس گواؤں میں سے ایک نے بھی ان کا نام لیا ہو جو تو پھر بات کی جا سکتی ہے اور پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زمانت کا معاملہ تھا ساتھ فیصل حضر بخاری نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کا دماد اکاؤنٹس کو کو اپریٹ کرتا تھا اور جو مفرور ہے ملازمین کو پرکشش تنخائیں دی جاتی تھی عہدوں سے نوازا جاتا تھا ان کے اکاؤنٹس استعمال کیا جاتے تھے ساتھ عرب کا یہ سکینڈل ہے جس کے یہ مرکز ملزم ہے حمزہ شہباز کی درخواست زمانت کے فیصلے میں بھی جو عدالتیں ہیں انہوں نے شہباز شریف کوئی مرکز ملزم ڈیکلیئر کیا ساتھ جو نئے پروسیکیوٹر اس نے یہ بھی کہا کہ تمام بنامی داروں کو نوٹس جاری کی ہے کہ آمدن کے ذریعے بتائیں ہم نے پوچھا کہ عربوں کی ٹیٹیز کہاں سے کیوں آ رہی ہیں کسی بنامی دار نے جواب نہیں دیا بلکہ وہ سارے انہوں نے باہر بھیجوا دیا ان کو بیرون ملک بھگا دیا ان لوگوں نے ساتھ جو شہباز شریف کا وکیل تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حساب دینا ہے جو صرف ستائیس کروڑ کی حد تک ہے ہم ستائیس کروڑ کی حد تک جواب دینا ہے جس پر عدالت نے کمال شفقت کرتے ہوئے سوری عدالت نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام تو ایف بی آر کہا تھا ایف بی آر نے کرنا تھا اگر کوئی آمدن سے زیادہ معاملات تھے ایف بی آر نے اس کو چیک کرنا تھا اگر کچھ چھپایا گیا تھا ایف بی آر اس کا جواب دیتا اگر کچھ بنایا گیا تھا ایف بی آر نے سارا معاملہ دیکھنا تھا تو یہ معاملہ اور یہ انکواری ایف بی آر کو کیوں بھیجوائی گئی اور اس انکواری کو خود نیب کیوں دیکھ رہا ہے جس پر وکیل شہباز شریف نے کہا کہ جناب یہ نیب کی بدنیتی ہے نیب اپنی بدنیتی کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے نیب نہیں چاہتا کہ ہم اپنے معاملات کو جو آئینی ذمہ داری ہیں ان کو پورا کریں ہم اپنی جو آئینی ذمہ داری ہیں اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناتے ستر سال کا ایک بیمار مریض کینسر زدہ شخص ہے اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے اور اس نے وہ آئینی ذمہ داری ہیں نبھانی ہے میں کل بھی اس بات پر احران تھا اور آج بھی احران ہوتا ہوں کہ ستر سال کا کینسر زدہ جو شخص ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری ہیں نبھان سکتا ہے لیکن جیل میں اپنے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتا اپنے جرائم کا جواب نہیں دے سکتا اور اس کے لیے وہ ستر سال کا کینسر زیادہ ملزم ہے ساتھ یہ کہا گیا کہ جو ہے شہباز شریف کے خلاف یہ جو کیس ہے یہ غلط طریقے سے بنایا گیا ہے اصل جو کیس تھا جس پر پہلے بھی عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ شہباز شریف جب وزیراعالہ رہے اپنے دوہزار پانچ کے بعد جو ان کے ٹینئور گزرے ہیں ان دو ٹینئوروں میں تب حمزہ شہباز سلمان شہباز ننصر شہباز رابعہ امران اور جویری علی کے نام پر ٹی ٹیز آئیں اور وہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں بھی ٹرانسفر ہوئے گھر خریدے گئے صرف رمضان شگر مل کے علاوہ کچھ بھی ان کی وراست میں نہیں آیتا اور وہ سارا کچھ اربوں روپے ان کی طرف سے بنائے گئے اب اس کا جواب عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اس کا جواب اپنے نصرہ شہباز سے نصرہ شہباز اشتہاری ہیں جویریہ علی ایک دفعہ پیش ہوئی ہیں ان کو استثناء مل گئی ہے حضری سے جو رابعہ امران ہے وہ بھی اشتہاری ہیں دماد بھی اشتہاری ہے سلمان شہباز بھی اشتہاری ہے حمزہ شہباز کو زمانت مل گئی ہے جو ٹرائل کوٹ ہے وہاں جج کو گھر بھیج دیا گیا ہے اس کو ٹرانسفر کیا اس کی جگہ نیا جج ہی نہیں لیا گیا اور وہ وہاں معاملہ پینڈنگ ہے اور یہاں عدالت جو درخواست ہے درخواست زمانت کے ارگومنٹ سننے کے بعد ملزم شہباز شریف کو بحضت طریقے سے پچاس پچاس لاگ کے دو مچل کے جمع کروانے کے عوض زمانہ دے دیتی ہے اب اب اندازہ لگیں کہ جب آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ بات سنے گا تو وہ خود اس کا انصاف کرے گا کہ جو دلائل تھے شہباز شریف کے وکیل کے اور جو دلائل تھے نیا پروسیکیوٹر کے اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسا ایک ناکس علم والا جس کو قانون کے علم کا پتہ بھی نہیں ہے اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شہباز شریف نے گیم کھیلی ہے وہ خود وزیرعالہ تھا اس نے اپنے نام کچھ نہیں کیا لیکن ان کے بچوں کی طرف سے پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے اور اس پر بھی وہ بے وقوف بنا رہا ہے اور ہم بے وقوف بند رہے ہیں اور وہ زمانت لے کر اب آمدن سے زیادہ سا سجاد کیس میں بھی ان کی زمانت ہو گئی ہے اور اب وہ باہر آ کے پھر اپوزیشن لیڈر بن کر سیاست کریں گے جو باتیں ہو رہی تھیں کوئی مکمکا کی باتیں ہو رہی تھی ادھر ایف ای اے جانگیر ترین کو تو پوچھتی ہے وہ نہیں پوچھتی تو ہمزہ شہباز کو نہیں پوچھتی اب شہباز شریف بھی اس ایف ای ایر میں ملزم ہے کیا شہباز شریف کو جیل سے بہر آنے دیا جاتا ہے یا ان کو ایف ای اے روکتی ہے جو بھی معاملہ ہے اس کا انصاف میرے خیال میں قوم نے کرنا ہے اداروں سے تو کوئی امید باقی کسی کو نہیں بچے خواج آصف بچارے کے بھی آج درخواہ زمانت پر سمات ہو نہیں تھی لیکن کیونکہ وہ اس لیول کا مافیا نہیں ہے یا وہ بادشاہ نہیں ہے وہ نوکر ہے اور وہ غلام ہے اس وجہ سے عدالت نے بغیر کاروائی کیا ان کی سماعت کو ملتوی کر دی اور اس میں ڈیٹ بھی فکس نہیں کی اور ان کا جو کیس اس کو لیفٹ آور کر دیا ہے حالانکہ اس کی بھی دوسری ڈیٹا فیرنگ تھی یا شہباز شریف کی بھی دوسری ڈیٹا فیرنگ تھی شہباز شریف کی کل بھی سماعت ہوئی اور عدالت کیونکہ انصاف کے لیے تل گئی تھی تو عدالت نے پھر آج کے لیے اس کو فکس کیا اور ایک گھنٹہ پہلے کیس کی سماعت کر کے جب عدالت کا اپنا ٹائم ہوا تو عدالت جو ہے وہ آنرابل ججز بیٹھ گئے اور باقی کیسز لیفٹ آور ہو گئے باقی جو جیلوں میں پڑھیں وہ پڑھے رہیں گے اور دوبارہ کب باری آئے گی ان کے کیسز کی یہ اللہ جانتا ہے ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ